سار ان دونوں کو میں چار پان سال سے جانتا ہوں سارا نے بتایا تھا میں نے بھی تمہیں بتایا تھا کہ ان کے بیٹے کی ایکسیڈنٹ کا کیس میرے پاس تھا لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ چمیل کی فیملی کا ہے بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ اتنے پرانے کیسز کے تو گوا بھی گائب ہو جاتے ہیں اور فائلیں بھی تو ایسا نہیں ہے کیا ایسا ہی ہے سر لیکن آپ نے مسجد چھپایا جمیل کی بیٹی سارا انہی کے پاس ہے بلکہ آپ نے ہی ان کے گھر پر اس کو کرائے پر کمرہ دلوایا اس لڑکی کا اس کیسے کوئی تعلق نہیں ہے جیسے تم انویسٹیگیٹ کر رہے ہو سر میں نے بھی تمہاری طرح بیسیوں کیسز پکڑے تھے تمہاری طرح بڑے بڑے مجرم پکڑے تھے پیڈو فائلز، ریپیس، ڈکیت اور اس سے بھی زیادہ گنانے جرم کرنے والے بڑے بڑے درندے مگر جانتے ہو کیسا لگتا ہے جب وہ عدالت سے باعزت بری ہو جاتے ہیں کیسا لگتا ہے جب وہ وکٹری کا نشان بنا کر جیلوں سے شان و شوقت سے رہا ہو جاتے ہیں اس وقت دل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کرلو یا ہی نہیں ختم کر دو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کرنا چھوڑنے سر مجرموں کی پوش پناہی کریں ہمارا کہاں میں انہیں عدالت تک پہنچانا تم کیا سمجھ نہیں رہی ہو یا تم بار بار سننا چاہتے ہو کہ انہیں عدالت پہ پہنچانے کے بعد کیا ہوتا ہے میں سمجھ گیا ہوں سیر لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہیں عزت کرتا ہوں میں آپ کی اور میں کیسے مان لوں کہ آپ ان کے ساتھ ان کے جرائیم میں شامل ہیں میں کسی جرم میں شامل نہیں تھا اور اگر تم سارا کی بات کرتے ہو تو ہم دردی سے سوچو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ اس سے بہتر بنا گا اس کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی انہوں نے اس کا اس طرح خیال رکھا جسا اپنے بیٹے کا رکھتے ہیں ہم بولیس والے ہم دردی سے نہیں سوچتے یہی سکایت آپ میں میں ساری سب میں تو اپنی نوٹی پوری کروں گا کرو میں تمہیں نہیں روکوں اگر انہیں اچھے کاموں کی سزا ملنی لکھی ہے انہیں مل کر رہے گی کیونکہ ہمارے آگ سر ملا کرتی ہے موسیقا 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 موسیقی